سرد موسم میں بے گھر افراد کو شیلٹر ہاؤسز نے پناہ دینے کے لیے وزیر آزم کے ہدایت پر عمل درامت شروع کر دیا گیا پشاور میں رات دائے تک مختلف علاقوں سے بے گھر افراد کو شیلٹر ہاؤسز منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رہا زیشان انور اس تک پشاور کے شیلٹر ہاؤسز میں موجود ہیں ان کی جانب چلیں گے زیشان مجموعی طور پر کتنے افراد کو پناہ دی گئی ہے جو بالکل جہاں مکمہ موسمیات کی جانب سے پشاور میں مزید سردی بڑھنے اور زن کی لہر جاری رکھنے کی پیشنگوئی کی گئی ہے وہی پشاور میں بے گھر افراد کے لیے جو شیلٹر ہاؤسز بنائے گئے ہیں ان میں انتظامات مکمل کرنے اور مزید انتظامات کرنے کے لیے بھی جل انتظامیاں حرکت میں آ گئی ہے گزشتہ رات سے بتایا جا رہا ہے کہ 307 افراد کو پشاور کے پان مختلف شیلٹر ہاؤس میں منتقل کیا گیا تھا جہاں انہیں تمام تر سہولیات دی گئی تھی ہمارے ساتھ اس وقت اسیسٹر کمیشنر پشاور سارا رحمان موجود ہیں ان سے جانتے ہیں محترمہ باتائیے گا کیا پیاریاں کی گئی ہیں یہاں پر پانچ پناہ گئے ہیں پورے پشاور میں جس میں ہمارے پاس ٹوٹل کپیسٹی تکریبنٹ چار سو کے قریب ہے مزید تیاریوں کے لیے ہم نے کل بھی یہی پلان کیا تھا کہ ہم نے with the assistance of police ان سے بھی ہم نے کہا تھا ہمیں information provide کریں ہم نے اپنے باقی allied department سے بھی request کیا ہمیں information provide کریں دو سو مزید blanket ہم نے کل منگوائے ہیں وہ جیسے کہ آپ نے دیکھا وہ ابھی یہاں پر arrange بھی ہو رہے ہیں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جو لوگ رات کو آئے تھے وہ صبح اب واپس جا چکے ہیں کیونکہ ان میں زیادہ تر تعداد مزدور اور مسافر ہوئی ہوتی ہے لہٰذا اب دوبارہ سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور شام پان بج کے بعد سے پھر سے دو شرٹر ہاؤس کی ٹیمیں ہیں یا جلین تزامے کی ٹیمیں ہیں وہ سرکر پر نکلیں گی اور ایسے بے گھر افراد کو شرٹر ہاؤس منتقل کرے گی